بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو امید ہی آپ سب لوگ خیر خیر اچھ ہوں گے اور آپ لوگوں کا وقت اچھا گزر رہا ہوگا زیادہ ٹائم میں نہیں لینا چاہوں گا آپ کا اور چونکہ کوویڈ بھی ہے اور اسو پیس کا خیال لکھنا امان ہم سب کے لئے ضروری ہے جتنے لوگوں آپ میں سے جتنے لوگوں نے ماس پہنایا I would definitely appreciate them اور جتنے لوگوں نے نہیں پہنا I'll tempt them کہ دوبارہ ضرور پہن کے آئیں کیونکہ دیکھیں آنسکل کے حالات ایسے ہیں کہ یہ پہننا ہمارے لئے منڈیٹری ہو گیا کیونکہ کوویڈ آ گیا ہے سپریڈ ہو گیا پوری دنیا میں تو ایزیلی یہ وائرس آپ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے اور کتنے سارے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے مر چکے ہیں اور کتنے سارے لوگ باقی کی پوری دنیا میں مر رہے ہیں انڈیا میں آپ دیکھیں کیسے حالات چل رہے ہیں باقی کی امریکہ میں دیکھیں کیسے حالات چل رہے ہیں بزنسز بند ہو چکے ہیں سب کچھ بند ہے سب لوگ گھروں میں قید پڑے ہیں تو ٹھوڑی سی اپنی صحت کا بھی خیال ضرور رکھے گا آج ہم جنرلی بات کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگ یوتھ ہیں سب لوگ جو ہیں لرنرز ہیں جو سب سے بڑی بات ہیں سٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے اپنی زندگی میں کہ وہ سیکھیں کچھ ایسی جگہوں پہ جائیں کہ جہاں سے ان کو سیکھنے کا موقع ملیں دیکھیں ہمارے ہاں ایک بہت ہی غلط کانسپٹ ہے جتنی بھی ہماری سوسائٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے چاہے صرف پاکستان نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں چاہے وہ ہندوستان ہے بنگلہ دیش ہے افغانستان ہے اس میں پوری کے پوری ذمہ داری سکول پہ ہی ڈال لیتے ہیں اپنی ذمہ داری جو ان کی ہوتی ہے اس کو وہ بھول جاتے ہیں وہ پوری ذمہ داری سکول پہ ہی ڈال لیتے ہیں اسی طریقے سے ہماری جو سٹوڈنٹس ہیں ہماری جو یوت ہیں ان کا بھی یہی کانسپٹ بنائیں ہم کسی ادارے جائیں گے ہم کلاس روم میں بیٹھیں گے ایک ٹیچر آئے گا وائٹ بورڈ کے ذریعے سے بلیک بورڈ کے ذریعے سے ہمیں پڑھائے گا تب جا کے ہمیں ایک چیز کی سمجھ جائے گی ہمیں ایک چیز سیکھیں گے ورنہ تو نہ سیکھنا ہے نہ لرنگ ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ہماری یوت کا ہمارے لرنرز کا اور ہماری سٹوڈنٹس کا ایک غلط کونسٹ بن چکا ہے ایک غلط فہمی ہے اور اگر اسی کے اوپر بات کریں یہی چیز جو ہیں پھر لیڈ کرتی ہیں نکل کی طرف ہمارے نوزوان نکل بھی کرتے ہیں رٹا بھی لگاتے ہیں اگزامینیشنز میں وہ نکل کرتے ہیں تاکہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے یہ اچھے نمبروں کو کونسپ یہ یہی سے آتا ہے کہ آپ صرف اداروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ کرتے ہو اپنے آپ کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا ہے یہ ایک بہت ہی غلط کونسپٹ ہے اچھا اس سوچ کو ختم کر لے کے لیے کیا ہوا کہ جتنی بھی بڑی بڑی یہ آج کل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور سرچ انجنز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ویڈیو انجنز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں چاہے وہ یوٹیوب ہے ڈیلی موشن ہے یا جتنی بھی ویڈیو انجنز ہیں گوگل ہو گیا یا یاہو ہو گیا اور جتنی بھی سرچ انجنز ہیں اس کو بنایا گیا تاکہ لوگوں کے لیے ریسرچ اور سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے آسان ہو سکے اس چیز کو تب ہی بنایا گیا اور ظاہری بات ہے اگر ایک چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے پھر اسی مقصد کے لیے جب وہ استعمال ہوگا تو اس سے اچھی بہت اور کیا ہو سکتی ہے تو جب یہ چیز لانچ ہوئی پوری دنیا میں لوگوں نے اس کا استعمال کرنا شروع کیا انٹرنیٹ پہ لوگ جا کے پڑھانے بھی لگ گئے اور لوگ انٹرنیٹ سے سیکھنے بھی لگ گئے جس سے دونوں کو فائدہ ہوا جو پڑھا رہا ہے اس کی فائننشل سپورٹ ہو رہی ہے وہ اپنے گھر بار کو چلا پا رہا ہے اپنے کام روزگار کو چلا پا رہا ہے اور اپنے لئے جو رزق کی بہالی ہے اس کو کر رہا ہے اور جو سیکھ رہا ہے تو جس ٹاپک کے اوپر وہ ریسرچ کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے اس کو وہاں سے انفرمیشن بل رہی ہے وہ سیکھ رہا ہے یہ سٹوڈنٹ کے لئے فائدہ ہو گیا تو اس فائدے کے لئے انٹرنیٹ کو اور ویڈیوز کو بنایا گیا ویڈیو انجنز کو بنایا گیا لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے دیکھیں جو یہ الاف سٹوڈنٹ ہے اردو میں اگر اس کو کہیں طالب علم کیا علم کا طلب کرنے والا دیکھیں اگر یہی علم کا طلب کرنے والا جب کسی اور چیز کی طلب کرنے لگ جائے تو کیا وہ کامیاب ہو پائے گا سیکھنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا تو یہ جو سرچ انجنز بنی یہ تکنولوجی آئی تاکہ ہمارے جو سیکھنے اسے کھانے کا عمل ہے یہ آسان ہو سکے لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھانے شروع کر دیا آج کل آپ سب کے سامنے لوگ اس پہ گانے سنتے ہیں لوگ اس پہ موویز دیکھتے ہیں لوگ اس پہ ڈراماز دیکھتے ہیں انٹرٹیمنٹ پرپس اس کے لئے وہ الگ بات ہے لیکن ہمارے لوگ حد سے زیادہ پورا پورا دن بیٹھے رہتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہوتی ان کو وہ استعمال کرتے رہتے ہیں پوری پوری رات ہمارے نوجوان جاگے رہتے ہیں کوئی گیم کھیل رہا ہے تو کوئی سوشل میڈی استعمال کر رہا ہے تو کوئی یوٹیوب کا استعمال کر رہا ہے تو کوئی گانے سن رہا ہے تو کوئی موویز دیکھ رہا ہے کوئی ڈراماز دیکھ رہا ہے اور یہ ہماری پڑھائی پہ ہمارے کیریکٹر پہ ہر ایک چیز پہ ایک داغ ڈال دی ہے ایک نقصان پہنچا رہی ہے سب سے پہلی بات اگر کہیں تو ہماری جو ہیلتھ ہے فیزیکل ہیلتھ منٹل ہیلتھ ان دونوں کو نقصان پہنچا رہی ہے کیا ہے کہ جب ہم تو مچ ہم جب سکرین کو دیکھتے ہیں ڈیچپلی کو دیکھتے ہیں ہماری آئیز درد کرنا شروع کرتی ہیں آنکھوں کی نظر ہماری کمزور ہو جاتی ہے دوسری بات ہماری دماغ کے اوپر اثر پڑتا ہے دماغ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے اور وہ زیادہ پروسیس چیزیں نہیں کر پاتا کیوں کیونکہ دماغ آپ کا منٹل جو آپ کی پرفومنس ہوتی ہے وہ ہیلتھی تب بنتی ہے آپ کا دماغ آپ کا ذہن ہیلتھی تب بنتا ہے جب آپ کی فیزیکل کام زیادہ ہو لیکن چونکہ سوشل میڈیا اتنا پھیل گیا ٹکنالوجی اتنی پھیل گئی کہ فیزیکل کام آلموسٹ ختم ہو گئے اور سارے کام انٹرنیٹ کے تھو رہے ہیں پیسے کمانا ہو گیا اس کو خرش کرنا ہو گیا گھر بیٹے آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہو گھر بیٹے آپ چیزیں بھی منگوا سکتے ہو کمیونکیشن بھی گھر بیٹے کر سکتے ہو اور یعنی ایسا دور بھی آ چکا ہے کہ جب عید ہوتی ہے تو صبح اوڑ کر عید کے نماز پڑھ کے لوگ عید مبارک وٹساپ پہ بھیج دیتے ہیں اور باقی بند ہو جاتے ہیں سسٹم یہ اس حد تک پہنچ جائے ہیں مجھے خود یاد ہے میں جب چھوٹا تھا تقریباً ساتھ آٹھ سال کا تھا تو میرے خود کے جو والد صاحب تھے وہ میرے بھائی تھے عید کے دن ہم نماز پڑھ کے کبرستان جاتے تھے وہاں پہ ہم دعا کرتے تھے اور دعا کرنے کے بعد جب ہم واپس گھر آتے تھے تو کبھی چچی کے گھر کبھی پھپو کے گھر کبھی تایا بھو کے گھر وہاں پہ جا کے وزٹ کرتے تھے سب سے ملاقات کرتے تھے لیکن اب چونکہ کوویڈ کا ڈیوریشن بھی آ چکا ہے جس کی وجہ سے ہم اتنا کھل کے جو ہے نہیں منا پائے اس دفعہ لیکن that's not a big deal اور وہ ہمارے فائدے کے لیے تھا ہمارے اپنے فائدے کے لیے تھا تو بات میں کر رہا تھا سوشل میڈیا کے استعمال کے تو ہمارے نوجوانوں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کیا جس کا نقصان آپ سب کے سامنے ہمارے نوجوان سکولز کالجز یونیورسٹیز تو جاتے ہیں ڈگنیا تو حاصل کر پاتے ہیں لیکن زندگی میں وہ کردار نہیں بن پاتے وہ کمال نہیں کر پاتے جو کہ ان کو کرنا چاہیے اپنے لائف میں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف اداروں کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب ہمارے پاس ہے ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو اب کرنا کیا چاہیے کرنا یہی چاہیے کہ ہم اس کے غلط استعمال کو بند کر کے اس کے اچھا جو استعمال ہے جس چیز کے لئے وہ بنا ہے ہم اس کا یوز کرنا شروع کر رہے ہیں لیکن یہ ہمارے لئے مشکل ہے مشکل کیوں ہے کیونکہ ہمارا نفس ہم پہ اتنا بھاری ہو چکا ہے کہ ہم صرف انٹرٹیمنٹ انٹرٹیمنٹ ان چیزوں کی پیچھے جا رہے ہیں پڑھائی ان چیزوں پہ ہم زیادہ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں ہم پوری پوری رات اگر جا کے موویز دیکھتے رہے ہیں گانے سنتے رہے تو ہم بور نہیں ہوتے ایک لمحے کے لئے کتاب اٹھا کر کیا پڑھ لیا ہمیں نیندانی شروع ہو جاتی ہے اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا اور پھر انہی نوجوانوں کے ہاتھ میں اگر ہمارے ملک کی باگ دوڑ چلی جائے اگر ہمارے ملک کا کنٹرول انہی نوجوانوں کے پاس سلے جائیں تو پھر آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا کیا شروع ہو اور اس لئے آج ہم بگت رہے ہیں تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم خود قربانی دیں اپنی انٹرٹیمنٹ کے اپنی زندگی کے قربانی دیں کیونکہ یہی جو آپ لوگوں کی میری ایج ہے کام کرنے کا عمر تو یہی ہے اگر ہم اس عمر میں کام کو چھوڑ کے آرام کے پیچھے چلے جائیں تو پھر ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مثال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو دینا چاہوں گا اگر ان کی زندگی کو آپ پڑھیں تو آپ کو ظاہری بات ہے وہ صحف اللہ تھے اللہ کی تلوار تھے وہ ان کی زندگی کو آپ دیکھیں تو ایک بھی جنگ انہوں نے نہیں ہاری چاہے وہ رومن ایمپائر کے خلاف ہو یا چاہے مسلمانوں کے خلاف جنگ اوہ تغزوے ہو جو لڑی گئی تھی اس میں بھی جو ہے وہ جیت چکے تھے تو ان کی زندگی کے ایک ایک ایسیمپل میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا ایک دفعہ جو عیسائی تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئے اس وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے تو اس دور میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو لیڈ کرے تھے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کچھ سپائیوں کے ساتھ چلے گئے میرے خیال سے علماء جو ہیں وہ ساٹھ سپائی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ چلے گئے اور تقریباً تین سے چار لاکھ عیسائی تھے جن کا وہ مقابلہ کرنے لگے اور یہ جنگ صبح شروع ہوئی اور اثر کے وقت تک یہ جنگ لگاتار چلتی رہی چلتی رہی اور انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے آرام نہیں کیا اور اس حد تک ان چالیس مسلمانوں نے چار لاکھ عیسائیوں کا مقابلہ کیا چار لاکھ مشرقوں کا مقابلہ کیا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا اپنی تلوار اٹھائی اور اپنے سپائیوں کے ساتھ وہ ان کے پیچھے باگنے لگ گئے تو پیچھے سے اب بوریرہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ آگئے تو انہوں نے انہیں فرمایا کہ آپ یہاں پہ آرام کرو تھوڑی دیر آپ گھر چلے جاؤ رش کرو ہم ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے وہ آگے سے کیا خوبصورت الفاظ فرماتے ہیں کہ آرام تو ہم جنت میں کریں گے اس دنیا میں ہم محنت کرنے کے لئے آئیں تو وہ اس ایج میں بھی وہ محنت کرتے رہے ٹھیک ہے وہ جتنے بھی مشرک تھے جتنے بھی کفار تھے ان سب کے خلاف لڑتے رہے اور ہم اس عمر میں بھی جو کہ کام کا عمر ہے محنت کرنے کا عمر ہے ہم اس میں گھر بیٹھے آرام کر رہے ہیں جو کہ ایک بہت غلط بات ہے تو انٹرنیٹ اور ٹکنالوجی کا اچھا استعمال کرنا شروع کریں اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنا شروع کریں کیونکہ آپ اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچا رہے ہو آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ میرے لئے نقصان دے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس کو کر رہے ہو اس سے بڑی جہالت کی بات کیا ہوگی ہمارے لئے ہماری سکول جانے کا کالج جانے کا یونیورسٹی جانے کا ڈگری آنسل کرنے کا کیا فائدہ پر ہے سمجھا رہی میری بات آپ کو ایک بات میں کرنا چاہوں گا انڈ میں ریسپونسیبیلیٹی کے ریسپونسیبیلیٹی ہم سب جانتے ہیں کیا ہوتی ہے ہمیں کیسی اپنانی چاہیے اس سے کیا فائدہ ہوگا ہماری زندگی میں وہ آپ سب ان سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں احساسی ذمہ داری ایک انسان کو بہت بڑے لیول تک پہنچا سکتی ہے ایک امریکن جو ہے ملیٹری سے تعلق رکھنے والے ایک شخص تھا وہ ایک دن سپیش ڈیلیور کر رہا تھا تو اس نے سپیش ڈیلیور کرتے وقت ایک بڑی خوبصورت بات کی اور وہ بات کیا تھی کہ آپ پوری کی پوری دنیا کو جیت سکتے ہو پوری کی پوری دنیا کو جیتنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ضروری ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہو تو اپنے بستر کو ٹھیک کر لیا کرو حالانکہ ایک بہت چھوٹی بات ہے بہت زیادہ چھوٹی بات ہے اپنے بستر کو ٹھیک کرنا لیکن بہت کم لوگ اس کو کرتے ہیں اکثر ہماری گھر میں ہماری ماں ہوتی ہیں یا ہماری بہنیں ہوتی ہیں جو کہ اٹھ کے ہماری بستروں کو ٹھیک کرتے ہیں ہمارے لئے ناشتہ تیار کرتے ہیں سب کچھ وہ کرتے ہیں کپڑی بھی پریس ہمارے لئے وہ کرتے ہیں ہم خوچ نہیں کرتے ہیں اس طرح کہتے ہیں خانان و پشانتی جنتے رو تو اسی طریقے کا ہمارے حساب ہے تو اس کی وہ بات مجھے بڑی خوبصورت لے گی کہ اگر آپ پوری دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اٹھ کر اپنے بستری کو ٹھیک کرو اب اس سے کیا ہوگا جب آپ اٹھ کے اپنے بستری کو ٹھیک کروگے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی کیا میں نے تو کچھ کر لیا چلو بہت کچھ نہیں کر سکا کچھ نے کچھ تو کر لیا اچھا پھر وہی آپ کو موٹیویٹ کرے گا اور کچھ کرنے میں بستر ٹھیک یا پھر آپ جب اٹھتے ہو آپ کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے کوئی اور رسپونسیبیلیٹی جو کہ آپ کی ہوتی ہے اس کو نبانے میں آپ کیا ہوتا ہے آپ اپنے کپڑے پرس کرنا شروع کر دیتے ہو اسی طریقے سے جب آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرتے ہو آپ بڑے لیول تک چڑھتے جاتے ہو چڑھتے جاتے ہو جب آپ سیڈیو پر چڑھتے ہو تو ڈاریک چھلانگ لگا کے تو دوسرے چک تک نہیں پہنچتے ہیں ایک ایک سیڈی پر سٹپ کر کے آپ دوسرے چک تک پہنچتے ہو اگر آپ چھلانگ لگاؤ گے تو سیڈیو سے گر کے زخم لگ جائے گا آپ کو زخمی ہو جاؤ گیا تو اسی طریقے سے چھوٹی رسپونسیبیلیٹیز سے شروع کریں وہ کیا ہے زیادہ تر لوگوں نے یہاں پر ماسک پینا ہوا ہے کچھ لوگوں نے ماسک نہیں پینا کیوں وہ احساس ذمہ داری نہیں ہے ان کے اندر ان کے اندر مطلب پتہ ہیں ان کو کہ میرے لئے یہ ضروری ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں کر رہے تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت ہی نیگٹیف پوائنٹ ہے آپ کا اور اس سے ایک غلط تصویر آپ کی دوسرے انسان پہ جاتی ہے دوسرے انسان کے ذہن میں ایک غلط تصویر آپ کی جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لئے آپ ذمہ داری اٹھانا شروع کرو آپ کلاس روم میں جو ہے پڑھنا شروع کرو صحیح معنیوں میں پڑھنا سیکھنا شروع کرو آپ بشک ادارے آؤ یونیورسٹی جاؤ سکول جاؤ کالج جاؤ آپ وہاں پہ پڑھو لیکن اصل معنیوں میں پڑھنا شروع کرو نہ کی جس طرح ہماری یوت پڑھتی ہے کہ پڑھ لے کر صرف میمورائز کر لیتی ہے اگزام میں نکل کا سہارہ لے کے ٹھیک ہے چیٹنگ دھوکے کا سہارہ لے کے پاس ہو جاتی ہے اور پھر ان سے کچھ بھی نہیں بن پاتا جیک آف آلی ٹریڈز وہ چیز بن جاتی ہے ان سے تو لہٰذا احساسِ ذمہ دار بنو ٹھیک ہے ذمہ داری کا جو احساس ہے اس کو اپنے اندر بلڈ کرو چاہے وہ ماسک پہننا ہو چاہے وہ ایس او پیس کو فالو کرنا ہو اب یہاں پر تقریباً یہ فائف او کلوک کی جو کلاس ہی شروع ہو رہی تھی تو میں یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے تو اس کے دوران میں نے پیچھے کچھ شخص کر رہے تھے ہمیں دیکھ بھی رہتے ہو تو باتیں کر رہے تھے آپس میں تو وہ باتیں پشتو لینگویز میں کر رہے تھے اب میرے ویسے ہی دل میں آئے ہیں کہ دیکھو ان کے اندر بھی ذمہ داری نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ جہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہیں انگریزی سیکھنے کے لیے اسی جگہ پہ یہ لوگ پشتوں میں بات کریں تو یہ کیسے انگریزی سیکھیں گے یہ سوال میرے ذہن میں آیا تو جب آپ یہاں پہ ہوتے ہیں even جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں وہ try to speak انگلیش تاکہ آپ کی improvement ہو سکے what is this this is also a responsibility یہ بھی ایک responsibility ہے کہ جس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی کردار کو فائدہ ہوگا جائری بات ہے آپ کو فائدہ ہے آپ کی کردار کو فائدہ ہے آپ کی زندگی آپ کی لئے آسان ہو جائے گی باہر ملک میں پڑھنے کا موقع آپ کو مل جائے گا انٹرنیٹ پہ اپنی سرویسز دینے کا موقع مل جائے گا آپ کو بہت کچھ ہو سکتا ہے ان میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں freelancing کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے بزنسز سب کچھ جو ہے انٹرنیٹ کی طرف چلتا جا رہے ہیں لوگ اب practical کاروبار پہ اتنا focus نہیں کر رہے ہیں جتنا کہ انٹرنیٹ کے through لوگ earning سے focus کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس چیز کا trend ابھی تک شروع نہیں ہوا لیکن امید ہے کہ ہمارے پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ آتے جائیں گے اس چیز کے طرف اور یاد رکھیں کہ ہم نے اس پلیٹ فارم میں بھی کام کرنا ہے تو ایک مقصد ہمارا ضرور ہو جائے انٹرنیٹ کی through اگر ہم نے پیسے کمانے ہیں یا ہم نے بزنس کرنا ہے جو کچھ بھی آپ لوگ نے کرنا ہے اور وہ کیا ہے وہ اپنے ملک پاکستان کی اچھی تصویر پوری دنیا کو دکھانا ہے کیونکہ جب آپ انٹرنیٹ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہو آپ کی مرضی آپ کرنا چاہتے ہو کرو نہیں کرنا چاہتے نہ کرو لیکن جب آپ کرنا شروع کرو گے تو ہمارا پاکستان جو ہے اس کی گروہ شروع ہو جائے گی ایکانومی ہماری ملک کی مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی اور ہماری ملک ایک اچھی تصویر پوری دنیا کو نظر آ جائے گی کہ دیکھو پاکستان کے لوگ بھی آویر ہو چکے ہیں وہ بھی انٹرنیٹ اور اس کی اہمیت ٹیکنالوجی کی اہمیت کو جان چکے ہیں اور اس کی طرف دیرے دیرے بڑھ رہے ہیں تو آپ انٹرنیٹ کے اپنی جو کوئی بھی پروفیشن ہے آپ کا چاہے آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہو ایون ایون میں نے فریلانسنگ میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ پیسے لیتے ہیں کہ میں آپ کے لئے دعا کروں گا آپ مجھے پیسے دو لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہ ان کے لئے دعا کرتے ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اس چیز سے بھی پیسے کمارے ہیں تو اگر اس چیز سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں دوسروں کو دعا دے کر تو اور کتنی ساری چیزوں ہوں گی کہ جس کے طرح ہم خود کو فائننچلی سپورٹ کر پائیں گے ہم اپنے پیرنٹس کو اپنے گھر کو سپورٹ کر پائیں گے صحیح ہے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا لائن آہستہ آہستہ سے پلیز آپ لوگ پہلے جا سکتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ سے آپ لوگ جا سکتے ہیں